ایک بزرگ اپنے سالکین سے بار بار فرمایا کرتے تھے کہ جفا نہ کیا کرو جفا کہتے ہیں بے وفائی کو ایک دن ان کے ایک سالک نے ان سے پوچھ لیا کہ حضرت بے وفائی سے کیا مراد ہے وہ فرمانے لگے بے وفائی تین طرح کی ہوتی ہے ایک اللہ رب العزت سے بے وفائی دوسری مخلوق سے بے وفائی اور تیسری اپنے آپ سے بے وفائی پھر وضاحت کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ اللہ نے ہمیں پیدا کیا اب وہی ہمیں رزق اور باقی نعمتیں عطا کرتا ہے اور ہماری پرورش کر رہا ہے اب اگر ہم اسی کا دیا ہوا کھا کر اس کے ساتھ کسی اور کو شریک ٹھیرائیں گے تو یہ اللہ کے ساتھ بے وفائی ہے پھر فرمایا کہ مخلوق کو عیدہ اور تکلیف پہنچانا یہ مخلوق کے ساتھ بے وفائی ہے اس لئے کسی مخلوق کا دل نہیں دکھانا چاہیے پھر فرمایا کہ اللہ کے حکموں کو توڑنا اور گناہ کرنا یہ اپنے آپ کے ساتھ بے وفائی ہے کیوں؟ اس لئے کہ اس طرح انسان گناہ کر کے اللہ کے حکموں کو توڑ کر کے اپنے آپ کو جہنم کا حقدار بنا لیتا ہے تو یہ اپنے آپ کے ساتھ بے وفائی ہے وہ بار بار اپنے تمام سالکین کو فرماتے تھے کہ اس لئے کبھی جفا اور بے وفائی نہ کیا کرو نہ اللہ سے بے وفائی کرو نہ مخلوق سے بے وفائی کرو نہ اپنے آپ سے بے وفائی کرو